بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میک اپنے چینل کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور جو آج کا میک اپ لپ دیکھ رہے ہیں چلیں دیکھتے ہیں ہم نے کس طرح یہ میک اپ لپ اچیف کیا ہے ہم سب سے پہلے اپنی سکن پر پرائمر لگا تھے ایڈیٹیوٹ کا اس کے بعد ہم نے اپنی آئس کو کنسیل کیا اورینٹل سے کرسٹین کی اور جو ہے اسکن کی پرائمر لگانے سے پہلے بھی مانسٹرائز ضرور کیا کریں اور دین اس کے بعد ہم نے کرسٹین کی تھرٹی ایٹ اپ لائی کی ہے اور اس کو اچھے سے فیس پہ لگا ہوں ہم نے مس روز کا جو ہے ایوری کلر اپ لائی کیا تھا اپنے فیس پہ اس کے بعد جو ہے فیس پاڈر لگا رہی ہوں فیس پاڈر جو ہے میں نے لائمر کا لگایا ہے اور یہاں مجھے بال جو ہے تم کر رہا تھا کے پاس اور اب جو ہے میں ڈسٹ آؤٹ کر رہی ہوں برش سے اپنے فیس پہ جو بھی ایکسٹرہ پاڈر ہوگا رہا ہے اس طرح کرنے سے سکن میں تھوڑی شائن آجاتی ہے بیس جو ہے پراپر سیٹ ہو جاتی ہے لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے اور اب ہم کر رہے ہیں نیکڈ پیلٹ سے کنٹورنگ یہ پیلٹ اچھا ہے ویٹرین ہے اس کی پیگمیٹیشن زیادہ نہیں ہے بہت لائیت ویٹ میں ہے اور کنٹورنگ جو ہے ہم نے فیس کی مطابق کریں گے میں نے زیادہ کنٹورنگ نہیں کی ہے میں جسٹ چک ایریا اور جو ہمارا چین ایریا اس کو کور کر رہی ہوں نوز کنٹورنگ کر رہی ہوں آگی سائیڈوں سے میں نے زیادہ ہیوی کنٹورنگ نہیں کیے اور یہ نوز کنٹورنگ جو ہے آپ بھی بہت لائٹ شیڈ اٹھائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ڈارک کریں گے ڈائریک ڈارک کلر نہیں لیے گا پھر ورنہ فیک لکھ لگتا ہے بہت عجیب ہی نوز جو ہے الگ سے ہی نکل کے باہر دیکھتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم ہمارے چھک پہ جو ایکسٹرا کنٹورنگ ہو گئی ہے اس کو ہم آئیوری کلر سے جو ہے سیٹ کر رہیں پھر ہم لے رہے ہیں آئیبرو شیڈ اور آئیبرو جو ہے ہم آئیبرو پھر ہی بنائیں گے ڈرک براؤن کلر سے اپلائے کریں آئیوری 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 ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ آئیوری اس موسم بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے کوئی کیسے ریاکشن ہو رہا ہے کسی کو کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے کسی کا گلہ خراب ہو رہا ہے کسی کا پیٹ خراب ہو رہا ہے تو پلیز اپنا اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور سب تو ہم جو کنسیل کر رہے ہیں اپنی آئیوری کر رہے ہیں آئیوری ایفیس فورٹی فائف کریلون سے بہت لائٹ ویٹ میں ہی یوز کر رہی ہوں بہت اس کے بعد میں اس پیٹ سے سیٹ کروں گی سیٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ بھی سیٹ ضرور کیا کریں آئیوری سیٹ آئیوری سیٹ کرتے ہیں آئیوری جی پھر سیٹ گولد کلر لیا ہے جو آئی بال پہ انر کورنر سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور آئی بال تک لیکھ جا رہی ہی ہوں اور میں اپنے برش کو تھوڑا سا ویٹ کیا ہے تاکہ ہمارا جو کلر کلر اپلائے کرنی میں وہ اچھے سے آئیور اپلائے اور جو میں آؤٹر کورنر ہے ان پر بلیک شیڈو لگا رہی ہوں برائے بروش سے اور پھر اس کو میں محرون شیڈ سے جو ہے یہ کورنر جو ہے میں اس کو محرون شیڈ میں ایڈ کر رہی ہوں بلیک کے ساتھ اور پھر اسی بلیک بروش سے اس میں تھوڑا اور محرون شیڈ لے کے اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی بلینڈنگ is very important بلینڈنگ جتنی اچھی ہوگی آئے میک اپ اتنے زیادہ خوبصورت لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں بلینڈنگ اچھے سے کر رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو شیڈ اٹھانا ہے ایک دم شیڈ نہیں لینا ہے اور جو ہمارا محرون شیڈ ایکسٹرا انر کورنر تک آیا ہے اس کو میں واپس جو ہے لائٹ کر رہی ہوں تاکہ وہ زیادہ آگے تک نہیں آئے کیونکہ ہم نے انر کورنر دوپل لائٹ ہی رکھنا ہے اور یہ ہائلائٹر اپلائے کر رہی ہوں میں سلور کلر کا اب وہی محرون شیڈ لے کے میں واٹر لائن کے نیچے اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مرچ کروں گی اچھے سے بلینڈ کروں گی پوری آنکھ پہ نہیں لگا رہی ہوں آپ دیکھیں اور کریے کہ میں نے سلور کھاپ آئے پہ اپلائے کیا ہے اور یہ میں محرون شیڈ لیا ہے جس ٹائپ کا میرا دوپٹا ہے اب بلیک شیڈ اسی بلیک برش سے میں اس کو ڈاڑ کر رہی ہوں اور اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں اس طرح کے آئے میک اپ سے آپ کی آنکھیں جو ہے اور مزید بڑی لگتی ہیں اور میک اپ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور جو محرون برش ہے اس کو میں لے کے جو محرون شیڈ ہے اس کو آہستے آہستے پیچھے لے کے جاؤں گی تاکہ ہمارا آئے میک اپ کے جو کورنر ہے وہ خوبصورت لگے اس طریقے سے میں اس کو بلینڈ کروں گی کنٹورنگ میں پھر سے سیٹ کریں اور اب جو ہے میں نے کنٹورنگ کے اوپر لائٹ براؤن کلر جو ہے اپلائے کیا ہے اور یہ میں لائٹ سلور کلر اپلائے کیا ہوں اینر کورنر پہ وائٹ کلر کہلیں یا سلور وائٹ کلر کہلے جائے گا ہم جو ہے وائٹ کلر اپلائے کیا مجھے اس کوف جو ہے پہننا نہیں آتے ہیں زیادہ میں ڈسٹراب ہوتی ہوں اس کوف پہن کے کام نہیں ہو پاتا ہے تو میں دوپٹے جو ہے یوز کرتی ہوں اور اس طرح سے مجھے ایزی لگتا ہے تو میں اسی طرح سے دوپٹہ پہنتی ہوں میرا صرف تو آپ لوگ جو ہے میک اپ کو فالو کیا کریں کہ میں کس طریقے سے میک اپ کر رہی ہوں اور اگر اچھا لگتا ہے تو پلیز آگے شیئر بھی کیا کریں اپنے فرینڈز میں یہ میں گلیٹر اپلائے کر رہی ہوں میٹ گولڈن کلر کی گلیٹر ہے یہ ویڈاوٹ کنسیلر یوز ہوتی ہے گلائمر کی بہت ہی خوبصورت گلیٹر ہے بہت ہی پیاری اور بہت ایزی لی اپلائے ہو جاتی ہے اور جو میں آؤٹر کورنر پہ پھر سے ایک بار اور بلیک شیٹ جو ہے تھوڑا تھوڑا اپلائے کر رہی ہوں تاکہ جو ہے ہمارے آئے میک اپ تھوڑا اور مزید انہینس ہو کیونکہ ہم نے جب محروم کلر کو کھلایا تھا تو وہ لائٹ ہو گیا تھا اور ایک مین بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں فرنٹ کیمرے سے ویڈیو بناتی ہوں تو میں جو چاہے پی رہی ہوں سیدھے ہاتھ سے ہی پی رہی ہوں میں اُلٹا ہاتھ کے چاہے نہیں پیتی میری ایک لائن ہی شاید ان کو ایسا لگا کہ میں اپنا کھانے پینے میں اُلٹا ہاتھ ہیوز کر رہی ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے میں سیدھے ہاتھ سے ہی پی رہی ہوں اور سیدھے ہاتھ سے ہی سارا کام کرتی ہوں ریزن یہ ہے کہ میں فرنڈ کیمرے سے ویڈیو بناتی ہوں اس لیے وہ لیفٹ ہینڈ رکھتا ہے اور جو ہم کاجل یوز کر رہے ہیں یہ بی کیوٹ کا جیل لائنر ہے لائنر جو ہے جیل لائنر آپ اسی طرح سے اپنے ہینڈ پہ نکال کے اپلائی کیا کریں تو زیادہ یوز بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ کا لائنر جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ لوگ جیل لائنر کو کھول کے رکھیں گے تو وہ بہت جلدی بھائی ہو جاتا ہے پینسل جو ہے میں کس بیوٹی کی یوز کر رہی ہوں اور بہت پیاری پینسل ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں بہت کریمی ہے بہت ایزی لی اپلائی ہو جاتی ہے ہائیلائٹر میں نے گلائمر کا یوز کر رہی ہے اور بہت ہی پیارا ہائیلائٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لائٹ ویٹ میں یوز کر رہی ہوں اور لپس ٹھیک ہم نے یہ والا لیپ گلوز یوز کیا ہے تو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور میرے بابا کے لیے دعا اور ضرور کیجئے گا میری دادی کے لیے اور میں پل پل اپنے بابا کو یاد کرتی ہوں بہت زیادہ یاد آتی ہے ان کی اور پلیز میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ صبر دے اور میری بھی آپ سب سے دعا ہے کہ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی جائز دعاوں کو قبول کرے اور جو یہ ہمارا فائنل لوگ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو میک اپ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور جو ہے کمنٹ بھی کیا کریں کہ اگر آپ لوگ کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیا کریں کہ آپ میں نے کیا چیز کیسے کیسے اپلائی کی ہے اور جو ہے مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ